بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں اس وقت موجود ہیں یو بیل سپورٹس کمپلیکس میں جہاں پر پاکستان سپر لیگ سے پہلے اسلامباد یونائٹیڈ اور کراچی کنگز کا وام اپ میچ کلہ جا رہا ہے اور میرے ساتھ موجود ہیں سوہیل خان اور آج ہم ڈسکس کریں گے پاکستان سپر لیگ کی اس ٹیم کو جس نے دو بار یہ ٹائٹل جیتا ہے اور ساتھ ساتھ اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے اس ٹیم کو جس نے اب تک کوئی ٹائٹل تو نہیں جیتا لیکن کہ کہا جاتا ہے کہ یہ ٹیم بڑا شور شرابہ کرتی ہے دل جیتی ہے کراچی کی ٹیم کی ہم بات کر رہے ہیں کراچی کنگز کی سب سے پہلے اسلامباد یونائٹیڈ کی بات کرتے ہیں سوہیل خان کیسا دیکھیں اسلامباد یونائٹیڈ کے سکارٹ کو سکارٹ اوورال بڑا اچھا ہے اسلامباد یونائٹ کی اگر ہم اوورال بات کریں تو دو مردبہ کے چیمپئنز ہیں اور زیادہ تر کراڑی ان کے ساتھ یہ وہ موجود ہیں جو اوورال انہی کے رہے ہیں اور ان کے ساتھ بڑا ر کہا سکتے ہیں کچھ ایسے ہیں جو پی ایسل کے لیے بڑے فومیلیاں انہی کراچی کینگز سے آئے ہیں اگر بات کریں جو ان کے ریگولرز ہیں شادہ آف خان فہیم اشرف آسف علی رومان رئیس لیو کرونکی فلپ سالٹ یہ سارے وہ کرکٹرز ہیں جو انہی کی ٹیم کے ساتھ رہے ہیں ماد بٹ اس ٹیم میں موجود ہیں زفر گوھر بھی اس ٹیم کے ساتھ بابستہ ہیں رزوان حسین بھی اس ٹیم کے ساتھ ہی بابستہ رہے ہیں یہ سارے وہ کھلانی ہیں باقی کول اور کولننگرم جو کراچی کینگز کا حصہ رہے ہیں اب اس ٹیم کو جوائن کر چکے ہیں اس کے راوہ ٹیل سٹینج جیسا فاس بولر اس ٹیم میں موجود ہے جو بڑی سپردست پک ثابت ہوگا ڈیویڈ مالان جو پی ایسل کافی ریگولر کھیلتے رہے ہیں پشاور ظلمی کے لیے اس نے اس ٹیم کو جوائن کر لیا ہے دو ینگسٹرز آکف جاوید اور احمد سیفی عبداللہ جوہم وہ بھی اس ٹیم کا حصہ ہیں چاہ سویل خان آپ تو شروع ہوتے ہیں تو بولنے کا موقع ہی نہیں دیتے یا کچھ مجھے بھی پوچھنے دے سٹیپ با سٹیپ کپتان ہے شاداب خان اور شاداب خان کو کپتانی دی گئی ہے بہت ساری باتیں شاداب کے حوالے سے ہو بھی رہی ہیں لیکن ہم کرکٹنگ ٹرمز میں ڈسکس کریں گے کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت شاداب کو کپتانی دینا اس اسپارٹ کی کیسا دیکھتے ہیں دیکھ اسلامباد یونیٹڈ نے پہلے رومان ریس کو بھی ایک ایسے سٹیج پہ کپتان بنایا تھا جب لوگوں نے بڑی باتیں کی تھی بڑی بنایا تھا اور اچھا ریسیشن ثابت ہوا تھا شاداب نے اسلامباد یونیٹڈ کی کپتانی کی ہوئی ہے جب محمد سمی کے خیر موجودگی میں وہ لیٹ کرتے رہے ہیں اور اچھی کپتانی کرتے رہے ہیں تو جب انہوں نے ہم نے دیکھا ہے تو اچھا فیصلہ ہو سکتے ہیں ایک ینگ کپٹن پر انہوں نے انسار کیا ہے اور انہوں نے بڑا سوچ سمجھ کے کیا ہوگا مجھے لگتا ہے اسلامباد یونیٹ کی لیے فیصلہ پے آف کا سکتے ہیں اچھا کولن انگرام اور کولن منرو کو کراچی کنگ سے فورا انہوں نے اٹھا لیا جبکہ چیڈوک والٹن جو ہے وہ ہمیں کراچی کنگ میں جاتے ہوئے نظر آئے ان دونوں ٹیموں کا آپس پر بڑا سکانگ کنیکشن ہے اسی لئے ہم ان دونوں ٹیموں کا ریو ساتھ کر رہے ہیں کراچی پر آئیں گے لیکن ان دونوں پکس کو آپ کیسے دیکھنے ٹاپ آرڈر میں لیو کرانکی کے ساتھ یہ دونوں اور پھر اسلامباد کے ڈیلپورٹ جو ہے وہ کراچی چلے گے بات یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے ٹیمیں ایکسچینج کر دیئے انہوں نے دونوں نے اسی لئے ان کا ریو ہم ساتھ کر رہے ہیں کولن منڈو اور کولن انگرم ایسے لے رہے ہیں جو کسی کو بھی ملتے تو بڑا فائدہ ہوتا ہے جس طرح کہ وہ پرفارمر تھے اور کراچی کنگ زن فورچنیٹ تھے کہ ریٹین نہیں کر سکے باپ دنوں نے موقع ہی نہیں ملا پک گھڑنے کا کیونکہ اسلامباد نے دونوں کو لے لیا اور والٹن اور ڈیلپورٹ پہ کراچی چلے گئے تو بات وہی ہے کہ ادھر سے ادھر ہو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے میں آپ کو بتا ہوں بابا راظم ایلکس ہیلز کی آپ بھل گئے ایلکس ہیلز کراچی کنگز میں چلے گئے اوہ جی ہاں اسلامباد یونیٹیٹ سے سب سے بڑی اچھا اس ٹیم کے ینگسٹرز کی ہم بات کریں اگر تو آکف جاوید ہمیں نظر آتے ہیں احمد صافی عبداللہ کی آپ نے بات کی سیف بدر جو کہ اس وقت لیگ سپننگ کے ساتھ اور بیٹنگ ابلیٹی کے ساتھ خود کو منوار ہیں تو کیا کہیں گے ان کے حوالے سے تین او بڑے ٹیلنٹڈ ہیں آکف جاوید کو ہم نے نیشنل ٹی ٹوئنٹی میں دیکھا ہے احمد صافی کو ہم نے ڈومیسٹک میں دیکھا ہے صاف بدر کو ہم نے بڑے لیول پر امرجنگ لیول پر پر فرم کرتے دیکھا ہے تو اچھے فیصلے ہیں یہ سارے جس کو جہاں موقع ملے گا اگر فرم کرے گا تو آگے پاکستان کے لیے لائن لائٹ میں آنے کا بھی یہ بڑی ڈیسنٹ فرنچائز ہے یہ بولنے سے زیادہ کر کے دکھانے پر بلیف کرتے ہیں ان کی میں تعریف کروں گا پھر ان کے مانیجر ہو گئے حسن چیما یہاں ریانو لکھ تو بڑا اچھا ٹیم کو سنبھال ہوا ہے میڈیا مانیجر زخرف کی بھی اگر ہم بات کریں سارے تعریف ان کی کرنی چاہیے ہمیں اور بلکل ڈیزارف کرتے ہیں ہم اسی لئے ان کی تاریف کرتے ہیں انہوں نے بڑے اچھے ساؤنڈ اور کمپوز ہیں اچھا اس ٹیم میں فہیم اشرف ہیں جو کہ پی اے سل میں ہمیشہ وائٹل رول پلے کرتے ہیں انٹرنیشنل کرکیٹ میں آف کلر نظر آتے ہیں اس پی اے سل میں کتنا کروشل ثابت ہوں گے ٹیم کے اور غالباً وائس کپٹن بھی بلکل اور اچھے اور آنڈر ہے فہیم اشرف اب بھی میں کہوں گا کہ پی اے سل کے لحاظ سے ڈومیسٹے کے لحاظ سے ہم سپورٹ کرتے ہیں ہمیشہ تو امید اچھی ایک فرم کریں گے اور اس گراؤنڈ سے بڑی یادیں وابستہ ہیں جب انہوں نے چھے کھلاڑی آؤٹ کر دیئے تھے اللہ اور کلندرز کے خلاف اسی میدان پر تو بڑی سبز اس ان کی بالکل ٹھیک ہے تو اب پلائنگ الیون بناتے ہیں ان کی پھر کراچی اکنس پر مووو آن کرتے ہیں تو پلائنگ الیون میں آپ کیا دیکھتے ہیں ایلیو کرونکی تو اوپن پر ہوں گے کولن منرو کے ساتھ میرا فعل ہے کیونکہ پہلے اگر ہم بات کریں تو سٹین نہیں ہے تو فیلال ہمیں جو ٹیم بنانی ہو اسی طریقے سے بنانی پڑے گی کہ ایلیو کرونکی ہمیں اینکس کو اوپن کرتے ہوئے نظر آئیں گے کولن منرو کے ساتھ اس کے بعد پر ڈیویڈ مالان ریسنٹلی منرو نے ہندرد بھی سکور کیا ہے ریسنٹلی اگر بات کریں جو ان کا فائنل سکور کیا تھا اور ڈیویڈ مالان ون ڈاؤن کولن ایگرم نمبر فور ان کے ٹاپ فور لازٹ ٹائم کی طرح بھی ایسے ہی انٹرنیشن مجھو نظر آ رہے ہیں اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ٹیم پھر شاداب خان کو پانچ پہ کھلایا جا سکتا ہے حسین آسف علی اس کے بعد نمبر چھے پہ آئیں گے فہیم اشرف اس کے بعد نمبر ساتھ پہ آئیں گے میرا یہ خیال ہے کہ زفر گوھر کو بھی آپ ایسے لیف ٹام سپنٹ پرائے کر سکتے ہیں اماد بڑھ دیئے میں سے کوئی ایک کھیلے گا لیکن ان میں سے کوئی ایک ضرور کھیلے گا پھر رومان رئیس محمد موسیٰ اور عاکف جاویر رومان رئیس کے لئے یہ پی اے سیل کتنا کروشل ہوگا کیا لازٹ یئر پی اے سیل میں ہی انجرڈ ہوئے تھے اور اس کے بعد کوئی کرکٹ نہیں کھیلے اس گراؤنڈ پر ہم نے رومان سے بات بڑی کی ہے محنت بڑی کرتے ہوئے دیکھئے پچھتا لی کیا سمجھتے ہیں رومان رئیس اور رومان رئیس کی کوئی آپ کے بات ہے جو ریکارڈ ہیں تو وہ بھی بتائے گا بلکل رومان رئیس اسلام آباد یونیٹ کے بڑے ان کھلاڑیوں میں سے ہے کہ ہم بات کریں رومان رئیس اور آسف علی یہ دو ایسے کھلاڑی ہیں جو پہلے سیزن سے اسلام آباد یونیٹ کے ساتھ ہیں اماد بڑ بھی ہوتے لیکن اماد بڑ بڑی درو ہو گئے تھے اس لیے ہم انہیں کاؤنٹ نہیں کہتے دوسرے سیزن سے وہ آئے تھے ویسے ان کو پک کیا گئے تھے کہ انہیں آسف علی اور رومان رئیس تو پہلے سیزن سے کھیلتے ہوئے ریگولر لیس ٹیم کے ساتھ آئے ہیں تو یہ چیز بڑا فائدہ دے کہ رومان رئیس کا ہم نے دیکھا ہے کہ کانفیدنس ہم بڑے عزم سے جب بھی دیکھا ہے بات کیے بالنگ کرتے بھی دیکھا ہے تو بہت ہائی نظر آتا ہے تو امیدیں بہت زیادہ ہیں رومان رئیسے کہ پرفارم کریں گے اور باکستان کی ٹیم میں کہیں نہ کہیں انہیں جگہ ملے گی اب موو آن کرتے ہیں کراچی کنگز کی ٹیم کی جانب جناب کے کراچی کنگز کا سکورڈ آپ کیسا دیکھتے ہیں شرجیل خان جو کہ آج زلدی آؤٹ ہو گئے پھر بابا رازم ہیں ایلکس ہیلز ہیں کیمرن ڈیلپورٹ ہیں شیڈوک والٹن ہیں افتخار احمد ہیں ان کے پاس کیا دیکھتے ہیں احمد وسیم کپتان ہے دیکھیں میں سمجھتا ہوں دوہزار سولہ سے ہم کراچی ہیں وہ تو بہت ہیں پلیز ان کے پاس آمیر بھی ہیں عمر خان بھی ہیں عمید عاصف اگرہ بھی ہیں ٹریس جورڈن ہے میکلینگن ہے تو میں سمجھتا ہوں کراچی کنگز کی ٹیم دوہزار سولہ سے ہم اس کو دیکھتے آ رہے ہیں اس دفعہ کا اسکارڈ ان کا اب تک کا سب سے بیسٹ دکھائی دے رہا ہے کمبینیشن کے لحاظ سے اگر بات کریں تو مجھے بہت تگڑا اسکارڈ ان کا دکھائی دے رہا ہے بس ایک چیز ہو سکتی ہے جب آپ کے پاس چھے اوورسیز آ رہا ہوتے تو تین فاس بولرز نہیں ہونے چاہیے تھے ایک اور آپ ایسا ضرورت تو نہیں پڑے گی لیکن پھر بھی اگر آپ رکھتے ہیں کوئی ایسا بیٹسمن بھی جو بعد میں کام آ جاتا ہونے رہے کیونکہ تین ان کے پاس بڑے وہ فاس بولرز موجود ہیں جن کو ایک کوئی کھلا سکتے ہیں ان کے پاس دو لیف ٹام اسپنر ہیں ماد وسیم اور عمر خان جبکہ ایک ٹیلنٹیڈ لیگ اسپنر اسامہ امیر اس ٹیم میں اگنور ہوتے ہوئے آ رہے ہیں کل بڑی تعریف کی اسامہ امیر کی ماد وسیم میں کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا رول آپ اس ٹیم میں دیکھتے ہیں کیونکہ اگر ہم دیکھیں سیکنڈ یلیونٹ کا ڈومیسٹک ٹی ٹی ٹوینٹی تو اس میں اچھی پر فارمس تھی دیکھیں شروع میں تو طولہ ٹف ہوتا ہے کیونکہ عمر خان اور ان کے بعد جو دوسرا عمر جنگ ہیں وہ عرشت اکبال ہیں آپ اگر اسامہ امیر کو ایڈجس کرتے ہیں تو آپ کو پھر عرشت اکبال کو بھی ایڈجس کرنا چاہے گا پھر آپ امید آسیف کو ڈروپ کریں گے پھر ایک ایکسرا بولر بڑی ایک کومبینیشن میں آپ ایڈجس کرنا چاہیے اسامہ امیر کو میں تو سمجھتا ہوں کیونکہ پر فارمر تو رہے ہیں اکراجی کنگز کے لیے سیکنڈ سیزن میں جو تھا اور لیڈنگ وکیٹ ٹیکر تھے ان کے سپننرز میں بھی اور آفریدی کو بھی انہیں بڑے موقع پر آؤٹ کیا تھا اچھا اب لیکن اس ٹیم کے اگر ہم بات کریں تو محمد رزوان لگ رہا تھا کہ شاید ٹیم کا بیلنس کراب کر رہے ہیں لاسٹ یر بھی بینڈنگ کو ان کی جگہ پر ٹیم میں انکلوٹ کر لیا گیا تھا اب چیڈوک والٹن آ چکے ہیں مارتے ہیں تو بڑا زور سے مارتے ہیں کیا دیکھتے ہیں؟ محمد رزوان کو کیا کوئی میچ ملے گا بھی دیکھیں میلے گی ایسا نہیں ہے کہ میچیں بلکل نہیں ملیں گے سیف اللہ بانگش کو بھیل سکتے ہیں رزوان کو کہیں کہ ایڈجس کرنے کا موقع ملے گا ہے لیکن والٹن 3-dimensional kind of player ہے ورکیٹ کیپنگ بھی بھی اچھی کرتے ہیں بیٹنگ بھی اور جہاں چاہیں کرا لے بیٹنگ ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو بہت اچھی تھے فیلڈنگ فیلڈنگ بھی ان کی بہت کمال کی ہے تو اب رزوان کو بھی ایڈجس کرنے کی وہ ہوں گے جب کمبینیشن وہ بنائیں گے پہلے میچ میں ہوں گے یا نہیں مجھے ڈاؤٹ ہے لیکن کہ رزوان کو موقع ملے گا ٹھیک ہے تو اب playing 11 بناتے ہیں اور open سے start کرتے ہیں بابر شرجیل اس کے بعد پھر الیکس ہیلز ہیں کیمران ٹیلپورٹ اس کے بعد نمبر چار پہ آئیں گے چنپت والٹن نمبر پانچ پہ کھیل سکتے ہیں اور استخار احمد اس کے بعد آئیں گے اماد وسیم اس ٹیم میں موجود ہیں آمیر امید عصف عمر خان او کرس جارڈن پرفیکٹ کمبینیشن ہے اور کرس جارڈن بھی بہت زبزز ہٹنگ گل لیتے ہیں اگر نمبر آٹھ پر آپ دیکھیں آمیر یامین اگنور ہو رہا ہے سویل پھر سے اگنور ہو رہا ہے آپ ہی لوگ ہیں جو ان کی بات کرتے ہیں آپ ہی ہیں جو ان کو اگنور کرتے ہیں اگر کوئی پلیئر پرفارم نہیں کرے گا تو انہی کی جگہ بڑھنی ہے رزوان کی جگہ بھی بہت آرام سے بن سکتی ہے کہ شرجیل نہیں چلے یا کوئی نہیں چلا آپ رزوان کو کھلا دیں والٹن کو اپننگ بیٹسپن کھلا دیں تو وہ مسئلہ نہیں ہے پلیئر اگنور نہیں ہوتے یہ فرنچائز لیول پر کرکٹ اس میں بہت ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں ٹھیک ہے سوال تو یہ کراچی کنگز کی ہم نے بات کی محمد آمیر بھی ان کی ٹیم کے ساتھ ہے امید کرتے ہیں کہ یہ ٹیم اچھا پرفارم کرے گی اور نہ صرف کراچی والوں کی دل جیتے گی بلکہ ٹورنمنٹ بھی جیتے گی اسلامباز یوناکٹ کی بھی اپنے بات کی دو بار ٹروفیز جیت چکے ہیں مسئلہ الگ سامنے بیٹھے ہیں ان کے حوالے سے کچھ کہیں گے ملکل ایسا کیپٹن نے ٹروفی جتوا ہی بھی دوبارہ بھی وہ کیپٹن تھے اخر وہ بات ہے کہ دومنی نے فائنل وغیرہ میں کپتانی کی تھی اب پاکستان کے بھی ہیٹ کوچ ہیں تو ہیٹس آب آل دے بیس فرمیس بال ٹھیک ہے جناب اور اپنی اگلے آنے والی اپیسوڈ میں ہم بات کریں گے پی ایس ایل کے سب سے زیادہ میچز جیتنے والی ٹیم اور پی ایس ایل میں سب سے کم میچز جیتنے والی ٹیم بیٹھا کلیڈیٹرز اور لاہور کلندرز ہم بات کریں گے شازے والی اور سویل کھان کو یو بیر سپورٹس کمپلیک سے دیجے کا اجازت یا مانی اللہ